موسیقی 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 طاقت پائی جاتی ہے اور یہی طاقت آج اس کے یسو نام میں پائی جاتی ہے اگر ہم جو بھی کلام کہتے ہیں جو اس کے نام سے مانگو گے وہ ہو جائے گا تو کلام اٹل ہے اس کے کلام کے لفظ اٹل ہے زمین اور آسمان ٹل جائیں گے پر اس کے کلام کے لفظ اس کا کلام نہ ٹلے گا تو ہر چیز اس کے نام میں ممکن ہے ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ وجود لے آئے ہمارے ایمان کے ذریعہ سے اگر ہم اگلی آئیت پہ گوھر کریں اس سے پہلے کہ ہم اگلی آئیت پہ گوھر کریں میں آپ کو دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ تھی بلا ناغہ ایمان کے ساتھ دعا کر کے دوسری چیز کلام پڑھ کر اور اس پہ عمل کر کے جب ہم کلام پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے خدا محبت ہے اور جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو یہی محبت ہمیں بھی پائی جاتی ہے جب خداوند کو مسلوق کیا جا رہا تھا تو خداوند کے موپے ٹھوکا جا رہا تھا خداوند کو زلیل کیا جا رہا تھا خداوند کو تھٹھا تھٹوں میں اڑایا جا رہا تھا تب بھی خداوند نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں کیا یہ محبت ہمیں پائی جاتی ہے ہمیں بھی جب ہمیں کوئی لانتان کریں تو کلام کے مطابق ہمیں بھی اسے معاف کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے برکتیں چاہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے اس نے ہمیں برکتیں دینے کا وارث سہر آیا ہمیں دوسروں کے لیے برکتیں مانگنی ہے تاکہ خداوند ہمیں برکت دے یہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے ہم پانچویں آیت پہ گوھر کریں گے اب اپنی راہ خداوند پہ چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا جی ہمارے منصوبوں سے بڑے خداوند کے منصوبے ہیں ہمیں اپنی ہر راہ میں خداوند کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں اپنی راہیں خداوند کو دے دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے بہت زیادہ بلند ہیں ہمارا اندیکھا مستقبل اس کا دیکھا ہوا ماضی ہے وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دو اپنے کلام میں فرماتا ہے اپنی ساری فکر اس پر چھوڑ دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس نے آپ کی صورت آپ کا نام اپنی ہتیلیوں پہ کھوڑ رکھا ہے وہ ہر روز آپ کو یاد کرتا ہے صرف ہمیں اس میں مشروع رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی راہیں اس کو دے دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری راہیں تیار کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا میں آگے پڑیں گے قدوس قدوس زندہ اسمانی باپ خداوند ان سب کے ساتھ ہو جو یہ میسج کو دیکھ رہے ہیں خداوند جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خداوند اب ریس ان کے ایمانوں کو نہ چورا لے بلکہ آج کا کلام ان کی زندگیوں میں پھل لے کر آئے خداوند ان کے ارد گر تیرے پاک روکی باڑے چاہتا ان کو تیرے لہو میں دے دیتا ہوں خداوند یہ روحانیت میں بڑھتے چلے جائے ان کے دلوں کو تفیق دے تاکہ یہ اپنا رشتہ تیرے ساتھ مضبوط کر سکے خداوند ان کے ساتھ ہونا خداوند ان کے دلوں کو ان کے ارادوں کو ان کے منصوبوں کو میں تیرے ہینڈ آور کر دیتا ہوں خداوند تو ان کو اپنی اہم مرضی کے مطابق خداوند اپنے کلام کے ذریعے اپنے قریب لے کر آکھ خدا باپ یسیو کے نام سے آمین گوڈ بلسیو آل